فلم کا نام انٹرٹینمنٹ فلم میں کتے کا نام انٹرٹینمنٹ ایکچلی ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کا بھی نام اگر فلم میں انٹرٹینمنٹ ہوتا تو بالکل بالکل صحیح ہوتا فرنس فلیز ویلکم دا ویری انٹرٹیننگ جونی لیو جونی صاحب ویلکم تو ایٹی سی بولیوڈ بزنس لیکن کہاں سے سیکھا یہ انٹرٹین کرنا لوگوں کو مطلب آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کو ہسی آجاتی ہے یہ پس کجلتی ہے تو بچپن سے آپ ایسے ہی آپ انٹرٹین کرتے تھے بالکل سیکھانے جاتا یہ سکھا بھی نہیں سکتے اندر ہونا چاہیے اس کے کن اندر ہونے چاہیے تو وہ ہم چھپنے بیٹھ سکتے جیسے کوئی چیز کے اندر سور ہے وہ بیچارہ گائے بگر نہیں رہے گا وہ لگائے رہے گا کریک کامیڈی کے جمس اگر اندر ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا کچھ ہرکتیں ہوتی رہے گی اس سے تو وہ یہ چلتا رہا بچپن سے سکول میں تو سکول میں بہت شرارتی تھی ہاں ہاں ٹیچروں کے نکلیں وغیرہ کرتا تھا اچھا ان کو کافی کرتا تھا ایک ٹیچر چلی گئی اس کے بعد مانیٹر ہاں رہا جو تھا اس سے پہلے کہ وہ آیا دوسری ٹیچر آیا تو باہر کھڑ رہا تھا میں اشارہ کروں گا پھر بند کر دے تو ان کی نکل ان کے جانے کے بعد ان کی نکل تو یہ سب کرتا رہا تھا میری کلاس ٹیچر بہت خوش تھی وہ کبھی کبھی بولتے کہ بتاو ان کی بتاو ان کی بتاو ان کی بتاو اچھا ان نے پتا تھا ان کو پتا لگ گیا تو مجھ سے کرا گئے اس سے ایک پیلیڈ ہوتا رہا ہیں سوشل ایکٹیوٹیز اس میں مجھ سے بہت کچھ کرا دیتی نکل یہ دنیا تو کب احساس ہوا کہ اس کو میرا پروفیشن بنا سکتا ہوں میں یہ سوچا ہی نہیں تھا بگر بدپند میں ڈانس وغیرہ کرتا تھا اچھا ڈانس بھی کرتی تھے ڈانس مطلب یہ نکل کرتا تھا کشو کمار جی کیسے ناچیں گے محمود صاحب کیسے ناچیں گے ان کے گانوں پر ناچتا تھا ان کی نکل کرتا تھا اور ایک گانے پر دس بار ایکٹروں کی نکل کرتا تھا میں شمی صاحب جیتندر جی اینہ جوانی واکر صاحب انتب کی کافی کرتا تھا لوگ بہت بزر لیتا تھے دس سال کی عمر میں یہ لڑکا کیسے کر لگتا حالانکہ کسی کو کرتا ہوئے دیکھا اس کی نکل کرتا تھا فیلمیں ہاں میں یہی کہنے والا تھا فیلمیں اتنی دیکھتے تھے آپ فیلمیں دیکھنے نہیں ملتا اکشا تو کسی اور کو دیکھ کے پھر آپ نکل کرتے تھے میرے بڑے باپ جو تھے میرے ڈیڈی کے بڑے بھائی وہ بہت سٹھکٹ ملیٹری والے سے تو وہ میں آٹھ بجے سو جاؤ اور باہر گلی میں پیچھر دکھاتا تھا تو آواز سنتے رہتا جانے کو نہیں مل رہا ہم کو سو رہا ہوں تو باہر ہی فیلم دیکھ لیتے تھے دیو صاحب کی فیلم مجھے یاد ہے ایک کے بعد ایک وہ فیلم دیکھتی میں نے تو ان کو دیکھ کر ان بھی نکل کرتا تھا پھر بعد میں دیکھا ایکٹر لوگ تو یہ تو غلط کر رہا ہے اس کو ایسا کرنا چاہتا اب میں برابر کروں گا پھر اس میں پولیش ہونے لگا تو اس میں میں اور طریقے پھر یہ کیسے کر لیتا تھا تو وہ کپی کرنے کا جو ناک کا جو اوپر والی کی مہربانی میں دو سال کا تھا میری ماں بتا تھا کہ میرے کوئی میرے ایک بزرگ تھے کزن دادا یا نانا لگتا تھے تو وہ کیسا مو کرتے ہیں ان کی طرح مو کرنا میں دو سال کا تھا میں کچھ ایسا کچھ 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 تو بلکل ایسے کرتا ہی تو لوگ حیران ہوتے تھے تو پھر میرا بیٹا دو سال کا ہو ہوا تو وہ نے نرسم راؤ کا مو بنا جیا ہاں ہاں نرسرم جی کو کپی کیا آشک کمار جی ہاں تو اس کو بتا دیتا تو برہ بر پکڑ لیتا تھا وہ یہ گلڑ میں ہوتا ہے کدرتی کسی کسی میں ہوتا ہے تو یہ میرے میں تھا اور دیکھ کی کر لیتا تھا میں ایکسن پکڑنا ہے تو بیسیکل ہم سوت کے ہیں ممبے میں رہے ہیں اور ساؤت ایکسن ابھی بھی آتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ بولت تین تلوگ ہوگا اور میں ساؤت کی سبھی لینگگیز میں اس لی تھوڑا ترہ بولی لیتا ہوں اور سب کے ایکسن مجھے پتا ہے ایکسن جو ہے پھٹ سے پکڑ لیتا ہوں وہ ایک پتہ نہیں ہو پر والی مہربانی ہے تو پھر یہ کب آپ نے سوچا کہ اس کو میں میرا پروفیشن بنا دوں کرتے کرتے ہو گیا میں تو میں تو مجھے پتہ جی میں نوکری کرنا لگا تھا میں 18 سال کا تھا تو میرے پتہ جی اندوستان لیور میں کام کرتے تھے تو میں مہنن نوکری لگ گیا میں کام کرتے تھے تو آپ پڑھا ہی پوری نہیں کی پڑھا ہی پوری نہیں کی میں تو ایک مجدور کی طرح کام کیا میں ڈانس کرتا تھا مجھے پیسے ملتا تھے مجھے پانچ روپے ملتا تھا پر شو پانچ روپے اور moi پڑھا ہم نے میںho میں پڑھا ہی ڈانس کرتے ہو تو چی�� کو چیز چیز prata تو میں جو پڑھا ہی پڑھا ہ مانے میں تو میرے گانا جا گون دارتا ہے تو میں اس نے پین سکا تو پین کا دھندہ کرتا تھا میں پندرہ سولہ سال کا تھا تو اکٹروں کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو ان کی آوازوں میں پین بیچتا تھا پہلے کماتا تھا بےچنے لگا ان کی اتنک کر دو دائتو تیس رو پہ کمانے لگا دو تین مثال بطائعے نا لڑکا ایک لڑکا بودھر سے کھڑا وہاں اس کو میں دیکھا تو لینے والے تو ہے نہیں تو میں نے کہتے ہیں کہ اپنی بھڑا سے نکال لے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں آدھے گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں تم پین خریدنا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تمہارے جیب میں پیسے نہیں ہے جاؤ گھر جاؤ اپنے باپ سے کہا پیسے دو مجھے پڑھنا ہے لکھنا ہے کچھ بننا ہے پھر یہ خریدو تم دعا اور اگزام لکھو پریچھے لکھو بڑے آدمی بناوں گے بیٹے میں کہتا ہوں جاؤ پاڑا جاؤ بٹا ہے میں کہتا ہوں جاؤ ایسے بڑھا تو اس طرح کرتا تھا مجھے نہیں پتا کہ میرے یہ پروفیشن بنے گا تو دیرے دیرے تو آوازیں نکال چل لیا تو کھر 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 تو یہ درہ درہ گلی میں کرنے لگا ماک دیکھ دیا کو یہ پروگرام تو دیرے 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 کرتے 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 چھوٹے موٹے اورکیشترز کرتے کرتے یہ لڑکا کامال ہے کھرن جی بھائے ہمارے کچھ مشہرف خان تبلا وادکیں وہ اور کشور بہام صاحب وہ وہ بھی سائٹریزم بجاتے جاتے فلم til Ho 17 تو انہوں نے نخingt جو کھرن جی بھائی سے ملاتے постро تو انہوں نے ملے آئے کلنج آنجی بھائی سے تو انہوں نے دیکھا ہے یہ تو کمال کرتا ہے یہ کچھ نکل تو سبھی کرتے ہیں لیکن یہ کچھ ہٹک کرتا ہے یہ بلکل لگتا ہے یہ تو کالا عجیب اور غریب لگتا ہے لیکن جب میں ایکٹر سامنے کھڑا ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے جبکہ ان کے پاس دینے شنگو تھے اور ایک کبھی شیل چتر جی تھے شیل چتر ویدی صاحب وہ تھے اور ان کے باوجود بھی مجھے انہوں نے ساتھ آٹھ منٹ کا ٹائم کیا تم کر لو تو میں دس منٹ کر لیتا تھا اچھا میں نے کہا تم کرو کرو تو ایسا کھڑتے 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 بھی ان کے ساتھ ورل ٹور ہی وہ دنیاں بھرکا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسے 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 دیکھتے ہی دیکھتے آپ آگے بڑھتے رہے پھر مجھے نوکری چھوڑنی ہی گی 75 میں 75 سے لگے 81 تک مجھے نوکری کی لگے کیا کہ میں ٹور بھور کر رہا ہوں ابھی آگے کچھ اچھا دکھائی دے رہا ہے تو میں نے کہا دونکری چھوڑ سکتے تو پھر فلموں میں کسے پراویش ہوا کالانجی بھائی کی تر ہوا کالانجی بھائی کی تر ہوا کالانجی بھائی کی تر ہوا اسے میں ان کے شوز بکر رکھا کرتا تھا اسے ایک بار کارم بوٹ کھلتے بیٹھتے تھا تو اچھا کچھ ساؤس سے کوئی پروڈوسر ہے کالانجی بھائی کی ترہی بہتر ہ Bottom کالانجی بھائی کی تختیف کالانجی بھائی کی تر ہوا کالانجی بھائی کی تر اسم کالانجی بھائی کی ترہی ہے کمال جب ساؤس سے پین ساؤس سے پین چ celebrates وکر سابات کمال LAW کمال لکھ اچھا دست کمال لکھے ہیں کالنجی بھائی کی تر کھ میو کے گدر کمال بھائی Sumara » کیا مطلب؟« میں بلد جانتے ہیں۔ کیا طرف خلال کروں گے انت کافے میں تو اگل انت کے لئے مراحل کریں۔ میں فلان کی پھول گیا، تو میں کافہ سارتاً ساہدے 10 درست في رات کی ابھی اساً میں ساتھو کہ میں سے ایک لئے اس لئے فلان میں ساتھ باپی بکھا رہا ہے میں بکھا رہا ہے کیا مساری پر مرات و پورا میں وہاں سے فرقائف مجھے میں اس شرط نہیں کروں میں نے مجھے اس کے لئے اس کے بعد اچھے موسیقے، چاہیے وقت لے، میرے گا رہا ہے، Covid میں اچھے موسیقے کی رکھلائے۔ ہواگ جاؤں گا، ہواگ جا۔ تو یہ وہ ہے، ہاں، ہواگ ہے، ہاں۔ تو جو میکپ کیلئے باغا ہے۔ میں نے کہا کہ میکپ میں کہاں۔ میکپ لگا کہ مجھے لے جا رہے تھے کاری میں رکھے۔ ایسا لگ رہا تھا، مجھے کوئی اپھانس ہی دینے کیلئے لے جا رہا ہے۔ میں اتنا دار ہو تھا۔ ہمیں چار سو فلمیں کر چکا ہوں لیکن یہ건 اللہ حاصل سکتا ہے تو میں سب جا رہا ہے مجھوم دے رہے ہیں میں کیوں پریشان ہو میں اپنے کام میں گھو جاؤں گا اسے انسپریشن لیا آپ نے کیا کرنا ہے Yok اور میں میم کریں مجھے پوشٹر چپکاتا ہوں یہ فلموں کے پوشٹر چپکانے والا ہوں پوشٹر جس پوشٹر چپکاتا ہوں اسی پوشٹر پر دیکھ کے اس کی اٹھنگ کرتا ہوں اچھا اچھا اور یہ جگدیب صاحب جو ہے لگپتی آدمی ہوتا ہے لیکن ان کو ایسے کچھرے چورانے کا عادت ہوتا ہے کچھرے چورانے کی عادت ہوتا ہے وہ گاڑی میں سے آتے ہیں کچھرے دیکھتے ہیں اور اپنا کچھرا اٹھا کے دکی میں ڈال کے لیے آتے ہیں تو میرا پوشٹر لگے لے گے تو یہ سین تھا آگے کے چار سین تھے ہیں تو میں سب کے نکل کر رہا تھا اسی سے تو میں نے ریرسل کیا ہے اور ان ریرسل اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بومبے سے آرٹیس ہے بومبے سے بڑا توپ ہوگا فلانا ہوگا وہ ان کی سوچ ہے ہی تھی وہ ایسا سوچ رہا تھے اور آپ در رہے ہیں میں در رہا ہوں بلکل برباد ہوگی تو چکا تھا میں اس طرح ہیتا میں مجھے اٹھا یک ہوگا اب ان میں چلدوں میں ایک دھم وہ انکریجمنٹ انسپریشن مل گیا ہوگا پھر ٹیک میں نے ایسا کھل کے کر دیا میں نے ایک دھو گوڈ، ٹھو گوڈ، ٹھو گوڈ، ٹھو گوڈ بچارہ ہو اتنا خوش ہوا پھر میں نے کام کرنا پھر جگدیب صاحب کے ساتھ کام کرنا تھا وہاں پھر جگدیب بھائی نے بہت اچھی بات کہی جو میں کبھی بھولنے سکتا ہوں اور نے نے کہا یار تم نروس ہو تو تیرے شوز میں میں آتا ہوں کبھی کبھی as a guest أعی docere جگے میں آتا ہوں میں بہت نرمس ہوتا ہوں اور تم لوگ ستعب لیٹے ہو ہے کہ یہ ننروس ہو و میں ہوں در liqu Pereira لڑے رہنا Fantastic انہوں نے سنامالے گی کیوڈا کھوڈا کھوڈا تو ایسا و ست کرتے کرتے هوا سپرم اسے کیا وิلما شروع شروع ہویا چرا After doing filming جو المنcomes جو ترننگ پوائنٹ کے تήcible وہ کب آیا., کونسے filme سایا دیکھیں ایک تو تو میں نے ایٹی میں شروع کیا یہ فلم کا نام تھا یہ رشتہ نہ ٹوٹے اس کے بعد درد کرشتا تو داد صاحب نے مجھے بریک دیا لیکن اس میں میرا کریکٹر فرا سا دب گیا کیونکہ وہ ستم اپنے سٹوری جو تھے نا وہ کینسر کے اوپر تھی پھر اس کے بعد کرتے 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 لیووو ایٹی سکس کیا لووو ایٹی سکس جی جی پرانلان میں تھا اس کو لوگوں نے پسند گیا اس سے مجھے یہ ملیة جلوہ جلوہ میں میں نے کیا کیا ٹی وی سیریل ہم لوگ بہت فیمز تھے دادامنی اور کچھ کریکٹر سن گئے وہ بہت لوگ دیکھتے تھے میں نے اس کے اوپر کچھ ایٹم بنایا اور ٹی وی کا ایک ایٹم کیا اس سے میں بڑا فیمز ہو گیا میں بڑا فیمز ہو گیا پریمیر شو میں دادامنی خدایا تھے از ایک گیسٹ اور ان کو دیکھ کے لوگ آس رہے کیونکہ میں نے کیا میں نے کیا ہے 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 جلوہ سے کیا ہوا لوگوں کو لگا کہ انڈیسٹری میں کوئی لڑکا ہے کمال ہے ایک پہچان ملی چھوٹی سی پہچان اس کے بعد میں کرتا رہا لیکن لوگ مجھے مجھ سے زیادہ تر میمیکری ہی کرواتے تھے اچھا کیونکہ اس میں میں فیمز تھا کرتے 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 پھر انڈ چندرہ جی ہے تیز آپ پھر نرسیم آنائٹی میں پھر اس کے بعد یوگاندھر انڈ چندرہ جی کے ساتھ چار فلمیں کی تو وہاں لگا یہ لڑکا کچھ کر رہا میں دھیرے دھیرے کام سیکھ رہا تھا اس میں مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم جو میمیکری کرتے ہیں سٹیج پہ سٹینڈ اپ کرتے ہیں ہمارا گیمین ٹیک آرڈینس کے ساتھ ہم یہ ٹائمینگ ہو جاتی ہے یہ ٹائمینگی 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 آرڈینس کے ساتھ وہاں سے یہاں سے نکلے ٹھا 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 ٹائمینگی ٹائمینگяч 17 ٹائمینگ مجھے کچھ نالجج ملتی گئی میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی تھا ایسا نے ایسا کر یار تو ایسا کا ایسا ہے اہاں ادھر دیکھ ادھر دیکھ یہاں دیکھ ادھر دیکھ لیتا تھا مجھے دیکھنا چاہیے یہ میرے کو نہیں معلوم تھا وہ اپنا کام کر کے لیتا تھا یہ چیز ہے کیا تو مجھے سیکھنا چاہیے کیونکہ میرا بہت تکلیف ہوئی تھی میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ایک دجھے کے لیے جنہوں نے بنائی تھی اکیے بالچندر جی ہم نے ایک فلم کی تھی ایک نہیں پہلی راج کمار صاحب اور کملہ آسن جی تو اس میں ایک سین تھا ایک آت سین یہ ایٹی فو ایٹی فائی کی بات ہے راکش بیدی کے ساتھ میرا راکش بیدی بڑا فیموس تھا اور میں ریاکٹ نہیں کر رہا تھا راکش جی کو میں اس لیے ریاکٹ نہیں کر رہا تھا مجھے اپنے تیلوگ یاد کرنے تھے مجھے اس کے بعد پہ لQUPL اس میں اپنے پہ لگتے ہیں یہ ہوتا ہے و میں تیرونے ہو basement اور میرا سہ جادہ ہونے لگا تھا تو وہ کرنے میں کہ scrutانی میں ریاکٹ نہیں کر رہا ہوں اور ریاکٹ را رہا ہوں بہت ضروری ہے تو کے بات دنر جے نیکا ہے اےے اے اوی اسی اوی اسی فکر اے اہے اوی آسن لگہ کھو سپر اے ب میرے ہے ایکسٹ الذيdoo ا Pilot tickser ایکسٹر مجھے اتنا بورا لگا میں رات بر سوئے نہیں سر ملینو's لاتلو شرا لگا میں رسولتے کی کچھا راکیبی بےدو مرے باپ مجھے ایک ٹڈگ سکھا – اکٹ ٹڈگ کیا ہوتا ہے 67% – یہ کچھ الگ چтории مجھے چéہارا یہاں کяхو مجھے پتہ نای تا ہے کہا کہ نے کچھ بہت ہا ہے کہینے – وہ شامر منDE تو – خوش کیا ہے کی دکا دیا جو وہ عشہ کام کرتے نا وہ بھی کام کرتے اس کو دھان دیا کر فلاں اور دیا جائے گا تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹپ دے دیا انہوں نے اسے اچھا 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 مہاں سے میں سکھنا شروع کیا سکھنا سمجھنا شروع کیا ایسا کو کلاسس میں تو میں گیا ہے نہیں تو بازیگر پچھل تک کہ میں تھوڑا سمجھنے لگا سمجھ گیا میں تھوڑا تھا ہاں بھائی یہ 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 دری دری سمجھنے لگا بازیگر کے بعد انڈسٹی نے مجھے ایکسپ کیا بلے ہاں یہ کام بھی کرتا ہے یہ ہے اے کرتا ہے بندہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کتنے پروڈوسرز کامرہ لگا کہ چھوڑتے ہیں کر لو آپ یقین کریے بازیگر میں کامیڈی رائٹری نہیں ہے پیپر ہی نہیں ہے مجھے ناغرہ میں سن کے ڈپ کرنے پڑی ریولی میں نے سن کے آپ کے ساتھ لکھے ہوئے تھے ہی نہیں بلکل نہیں اب اباز ملستان بھائی سے پوچھئے تو یہ سب سیٹ پر ہم نے کہاں سیٹ پہ میں اباز بھائی ملستان بھائی وہ بھی بلتا تھا جون بھائی اس کو اس سے پولو نا ایک ایک ڈیالوگ یہاں کہ انار کلی کا سکرم کا فون بھی سب میرے ڈیالوگ سے ہیں تو یہ لوگ پروڈوسرز ایکسپیک کرنے لگے آپ سے کہ آپ اتنی اچھے کومیڈین ہیں سٹیج شوز کرتے ہیں تو آپ کا پورشن تو آپ ہی لکھیں گے ڈیالوگز آپ ہی بولیں گے آپ ہی بنائیں گے اور وہاں پر آکے ایکٹنگ کر لیں گے ایسا ہونے لگا تھا میں نے ان کو بولا بھائیہ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اسی ریٹر کو بٹھاؤ کتو دھاچا چاہیے اس کے بعد میں کروں گا ہاں میں امپروائز کر سکتا ہاں میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا لیکن امپروائز کروں گا وہ ایکٹر اپنے طرف سے کرتا ہی ہے لیکن کچھ تو ہو دھانچہ تو ہونا چاہیے کبھی کبھی ہو جاتا ہے سبی جیسے اناڑی نمبر بان کوکو کوئلی گویندہ جی اس میں میرے دو تین سین ہیں اس سینس کی وجہ سے فلم دیکھنے جاتے تھے اس سینس کی وجہ سے بہت ہائی لائٹ سینس سے کچھ نہیں لکھا ہوتا سب میرے تھا اور وہ بھی میرا فیوریٹ ہے میرا فیوریٹ ہے اتنا فنی ہے یہاں تک پاکستان سے مہین اکتر صاحب نے فون کیا مجھے یہ فن دیکھنے کے بعد ہاں بولے یار تنہے پاگل کر دیا پورا پاکستان کو اور جتنے کومیڈوں سے پاگل ہو گئے بولے یار تنہے دلیل بندی کا کیا کیا یار تنہے کیا اور کچھ لکھا ہوا نہیں تھا جانی صاحب آج کل تو ہیروز ہی کومیڈی پر اتر آئے ہیں تو آپ جیسے ایکٹرز کو خطرہ ہوتا ہے نہیں نہیں ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور ایسا کچھ نے پہلے بھی ہوتا تھا بھی زیادہ ہونے لگا ہے کیونک ابھی تو کومیڈی کا دور آگیا دور آگیا ایکزاکلی پہلے شمیق کپور صاحب کرتے تھے کومیڈی دیلیب صاحب نے نہیں کیا ویلنز میں جیون صاحب ریم چپڑا ریم چپڑا جی اور اوم جی اتنے بار سٹائل تھے وہ سب پچھ کرتے تھے تو ہیرو لوگ کامی لوگ کرتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے اب کیا ہے کہ دبل ہو گیا پہلے تین کرتے تھے بھی چھے کرنے لگے لوگ کومیڈی دیکھنے چاہتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کومیڈین کومیڈین ہوتا ہے باقی باقی لوگ کومیڈی کرتے ہیں کومیڈین کو کرنے کی زورت نہیں اس کو دیکھ کے لوگ ہستے ہیں وہ کومیڈین ہوتا ہے جانی صاحب ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ ہی لوگوں کو اتنا ہسا سکتے ہیں یا تو جو لوگ بہت خوش مزاج ہیں اور یا پھر اندر سے بہت دکھی ہے اور وہ خوشی بانٹنا چاہتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے ایسے بھی ہے چارلی چاپلن جی کا بہترین ادھارا نہیں ہو سکتا ہے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ بہت دکھی تیرے ریل لائف میں ہوگا ان کو پڑھی آب اور یا ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں ایسے بھی چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ہسا ہوں گا میں روتا رہا ہوں لیکن میں لوگوں کو ہسا ہوں گا یہ اپر وائلے نے ڈالا ہوں گا ان کے دماغ میں ورنہ کوئی میں ہسا ہوں گا ایسا سوچ کرنے میں مشکل ہے مجھے نہیں لگتا ہے آج کے سمانے میں کوئی سوچے گا میں لوگوں کو ہسا ہوں گا یہ ہے نہیں دل چاہیے اندر سے لیکن اس کے اندرے کا کلاکار وہ بہار آنے کو ترستا ہے اس کو حسانہ ہے ہے نا تڑپتا ہے وہ مجھے بتانے پہتا ہے کہ میں کچھ سنا ہوں کسی کو جوگ سنا ہوں سیٹ پہ ایک جوگ سنو بھائی ایسا ہے بہتا ہے ہاں سنا 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 فری میں سناتا تھا اس سے میرے کو بھی اچھا لگتا تھا ایک ریئرسل ہو جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں کیوں ملتا ہوں تو اندر ایک ہے بیٹھا بھائی اس کو چاہیے کچھ اس کو بیٹھا بھی چاہیے ہاں ایک اچھا کومیڈین جو ہوتا ہے ایک ریل کومیڈین وہ ہسائے گا ضرور بلکہ بھگر پیسوں کے بھی ہسائے گا بہت دن سے کسی کو ہسائیں کچھ نکلانے اندر سے وہ شروع ہو جایا گئی بھی ہے نا تو یہ ہوتا ہے جونی صاحب آپ کی ڈاٹر بھی کومیڈی میں اتر آئی ہے یہ انسپریشن آپ تھے آپ نے ان کو ٹرین کیا یا ان کا بھی نہیں کر سکتے یہ ان برن یہ انڈر لگی گئی تھی لندن وہاں پڑھائے کر کے تب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں دیکھا کہ نہیں نہیں کل میں نے مرے میک مہوں نے جو دیت ہوگا ان کی بیٹھیوں نے کلاس میں تھی جواناں پڑھتے ہیں وہ اور میری بیٹھی دونوں نے اسکرد کیا جج بنا دی کچھ اسے کچھ اسے بردان پڑھائے کھلا جبکہ اپنے پڑھائے دن رہی دنہوں لڑکیان ملک لگوں جبکہ خدا مجھے 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 کچھ کر اور انہوں نے اپنے پر مجھے کئے انہوں نے انٹرنشپ کی اچانک لندن میں وہاں پہ ریسٹرز موگرہ رہا ہے مجھے پر مجھے پر مجھے تو اس ٹینڈ اپ دیکھ کے اس کو لگا کہ میں بھی کر سکتی ہوں اس کو راز بردین ہی آئی میں بھی کچھ کرنا چاہیے مجھے بھی ہوا تھا دینے شنگو بھائی کو دیکھ کر کے مجھے لگا کہ مجھے بھی ممکری کرنی چاہیے تو اس کو لگا میری وائف کو فون لگا رہی ہے میمہ کو فون لگا رہی ہے بول رہی کہ ممی میرے کو stand-up کر رہا ہے مجھے پاگل ہے چل کام کرتے ہیں تو مجھے بھی خوشتا ہے یہ کیا کر رہی ہے تو میرا ایک شو تھا لندن میں تو لندن میں میں شو تھا بیٹی تیرے کو لگ رہا ہے تو تیرے ماں بتا رہی ہے بھی بھی کچھ ہے تیرے پاس کچھ ہے تیرے پاس مسالہ کر سکتی تو آج کی شو میں دس منٹ دے لوگوں دس منٹ دیتا ہوں کر لے اس نے دس منٹ کا ایٹم کری لندن میں وزاں جیس دوری بنا کے اس کو چائننگ کو بھی واو آپ بہت نروس ہوں گے اس دن بالکل ایک دس منٹ میں قیق کریں آپ نے یہ سوچا ہوگا ہاں کچھ ہوگا تو ہے چل بھائی تیرا کام میں نکل جائے لیکن اس کی نوبت نہیں ہے اگر کمال ہوگئی لگ گئی جانی بھائی سمالی آپ یہ تیار ہوگئی ہے آپ آوازیں آئیں گے وہ باہ اس کے بعد آکے بھی آکے بھی کومیڈی سرکس میں اس نے آوڈیشن دیکھئے اس میں کچھ کرنے لگئے میں نے کہا بیٹا درو کرنا ہے کر لے تو وہ فلموں میں نہیں آنا چاہتی ہے آپ کی طرح آنا چاہتی ہے لیکن نیچرل بیس ہے آپ مدد نہیں کریں گے یا آپ رکمنڈ نہیں کریں گے میں نہیں رکمنڈ بگر میں نہیں کروں گا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میرے گونہ اچھا لگتا ہے وہ کام کہا کیوں دنیا بھر کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہاں کہاں سے آرہے ہیں ہم اپنے لوگ کو گسڑیے کرو نہیں نہیں نیچرل بیس جائے ہر ایک اپنا نصیب لے کر آتے ہیں اپنا کام دکھاتے ہیں آپ میں ہے تو ہوگا نہیں ہے تو نہیں ہوگا دوسرا کام کرو جانی صاحب ایک کمیڈین کی لائف سکرین کمیڈین جو آپ ہیں سیریس لی پوچھیں تو کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کامڈی کامڈی بہت ڈیفیکلٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمیں نہیں لگتا اتنا لیکن سامنے والے جب کہتے ہیں تو ہم کو لگتا ہاں یار ہم کو کبھی تکلیب ہوتی ہے اب اس کو بنانا سیریس لی سوچنا پڑتا ہے رات پر آپ کو نیمی آتی ہے اب جا کے لوگ آستے ہیں بہت سالوں باد میں نے گولبال تری کی راول شتی کیا ہوتے ہیں روی شتی اپنا اچھا دوست ہے اپنا بچے بچے اپنا بای ہے جانی بھائی بھائی اس پک بھی کہتا ہے لیکن میں در رہا ہوں اسے سالوں بااد میں کر رہا ہوں اور اس کو کیا لگتا ہے جانی بھائی آوی جانی بھائی مرحبہ میں میں اے ٹی بے جو وہاں وہی حالت ہی ایک گیپ کے باتے ہیں تو آپ کو اور یہ لنبا گیا پاہ آپ کا بہت لنبا گیا پاہ گولبال تری اور خاترنا گرول میں بھول جاتا ہوں پھر یہا جاتا ہے مجھے پھر یہا جاتا ہے دو تین کریکٹر پھر اس میں کریکٹر میں آئے یہ یہ کرو وہ کرو اگر بڑا لنبا چوڑا وزن دے دیا میں کیا کروں لیکن اس کو مجھے تو میں جاتے ہیں کہ وہاں۔ کیسا کہہ یہاں؟ مطلب وہاں گھوم رہا ہے... کوئی اور سین کر رہا ہے ... اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کو بیو Lew ہوں میں۔ مطلب وہ میرے لئے صحتیق جی تری تھا؟ بگرہ جی. ایسے 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 تو اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے تب جا کے وہ کریکٹر بہار آتا ہے فنی کریکٹر جو ہے بہار آتا ہے نکل کے کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کام رسٹرکٹڈ کرنے لگے ہیں یہ بھی ہو سکتے لیکن میں چار سو فلمیں کر چکا ہوں ایسا ہے کہ اب اتنی چاہت نہیں رہی بہت سارے فلمیں کرنے کے لئے اچھا کام کرو نا اچھا رول ہو جو میرے لئے چیلنجنگ ہو جو علمال خریوا پھر تمہارا کیا نام ہے دے دینا دنسا اس میں پریادر سینجی وہ بھی کامال کا ڈریکٹر ہیں ان کو کامیڈی کا بہت سینس انہیں بڑی انتے بھی سیکھا میں نے اچھا رول ہو الگ ہو تو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اب پیسوں کے لئے برا مت ماننا پیسوں کے لئے کچھ بھی کرو میں نہیں کر سکتا ہوں بے گریس آف گارڈ میں بہت پیسے والا نہیں ہوں لیکن جو ہے میرے پاس وہ بہت ہے میں زیادہ یہ کرنے والا نہیں ہوں ستیشوز کرتا ہوں میرے کوئی پرابلم ہے شیطر کھل لوں گا دندا کروں گا نکل جاؤں ہوں محنت کرنا جانتا ہوں بیچ میں میں نے رول کیا پیسوں کے لئے نہیں پیسوں کے لئے نہیں کیا پیسوں کے لئے مجھے پیسے نہیں ملے میں نے پیسے کے لئے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا کچھ نے میرے بہت پیسے دینے پیسوں کے لئے وہ بلتے ہیں تم اتنے سوٹ پر کماتا تم وہ کیا کرنا پیسے مگنے میں نے انجوائی کیا میں نے ایک وقت آئے گا اپنی مرضی سے کام کروں گا اپنے صاحب سے کام کروں گا وقت آ گیا گولمال 3 کے ٹیم پر یہ کم بیک تھا آ گیا اپنے صاحب سے کام کروں گا اور کر رہا ہوں ہے نا تینجن نہیں آپ نے کہا کہ میں صاحب کے لئے ایسے کام نہیں کروں گا اس انڈسٹری میں اتنی انسیکیورٹی ہے آپ انسیکیور کیسے نہیں ہیں کیونکہ ستیج شوز؟ کےپ آ نا میں نے اسٹیج شوز بھی نہیں کیا میں دس سال کام نہیں کیا تو سال میں ایک فیلم وہ سال میں ایک چو کیا سال میں ایک چو تو ایک گاب ہوتا ہے اور میں نے نہیں کیا کچھ بین السفل occup استول이지 یہ بھی شو کر لو وہ بھی شو کر لو وہ کوئی شادی میں کر لیا کسی بڑھے بڑھے میں کر لیا بہت پیسے مل جاتے ہیں مگر میں نے نہیں کیا وہ اس لئے نہیں کیا کہ وہاں کوئی سنتا نہیں ہے اب گانے سنے نہ سنے چلتا ہے میرے تو جوک ہے ایک بڑھے جوک ہوتا ہے اور جوک کر رہا ہوں آئیے اتنے میں کوئی آگیا آئیے جی بیٹے تو ہاں جی ہاں جو وہ دکٹر پیشن سے کہہ رہا تھا اتنے میں کوئی اور آگیا آئیے جی آج میں کہہ رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے آئیے جی میرے جو کمانر رہا ہے کمانر رہا ہے تو سالکتے ہیں یار میں کیا کر رہا ہوں انسلٹنگ بھی فیل ہوتا ہوگا میرے ٹیلنٹ کا انسلٹ ہوتا ہے میرے انسلٹ نہیں ہے جونی لیبر کا انسلٹ نہیں ہے میرے جو سٹینڈپ ٹیلنٹ ہے جو میں کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں فیلم اندسٹری میں آیا ہوں اس کی وجہ سے لوگو یہ جانتے ہیں اس ٹیلنٹ کی میں جزت کرتا ہوں اس ٹیلنٹ کا اس کی انسلٹ ہو رہی ہے جونی صاحب سٹینڈپ کامیڈی میں بہت ضروری ہے کہ ری ایکشن ملے تو ہی ایکشن اچھا نکلتا ہے کبھی کبھار آپ نے مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ایسے کچھ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بہت کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ ڈیڈ آرڈینس ہے اور جو ری ایکشن آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے اور دیفور آپ کا مرال ایک دم نیچہ ہو جائے یا ایک جو ایکسائٹنگ پچھ پر آپ کر رہے ہیں وہ مینٹین نہیں کر پائیں ایسا ایک آتھ بار ہوا ہے پھر آپ کیسے کیسے مووو آن کرتے ہیں بکوز اس ڈیفکلت نا ریاکشن سے ہی آپ کو بڑھا ہوا ملتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا پھر ان کا ریاکشن نہیں بھی مل رہا ہونا تو ہم کو بنایا کرنا پڑتا ہے سمجھے گی نہیں وہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آجاتا لیکن اندر سے ہم دکھی تو جاتے ہیں کہ جہاں مجھے آنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا لافترس آنا چاہیے کیا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے ان کو معلوم ہی نہیں وہ جوگ سوانجھتے نہیں لو سب ہسے دو بھی اسے ہمارے جوگ کے ٹائم پہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سانسا والے ہیں بیچارے وہ گھر کی اوٹتے ہیں بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کہا بھی ایکٹر کو دیکھا بھی نہیں کہ میں نکل کر رہا ہوں تو وہ اروب باڈی میں کوئی جیٹ بیٹھا ہو ان کا ان کا بڑا جیسے ماروڑیز ہیں جیٹ بیٹھا ہوا ہے کوئی یہ بیٹھا تو جیٹ کی ویسے ہرے میرے میرے مطلب عورتیں تو سب گھنگٹے میں ہوتی ہیں تو وہاں پھنچاتا تھا پہلے پھر بے کہا پھر میں نے آوائیڈ کیا بھائی سے چھوز کو آوائیڈ کرو جو مجھے سننا چاہتے ہیں وہ آتے تھے اس انڈسٹری میں ریلیشنشپس بہت امپورٹنٹ ہیں یہ انڈسٹری پوری ریلیشنشپس پر ہی چلتی ہے ایسے میں پیسوں کی بات آپ کیسے کرتے ہیں ایک ٹائم تھا میں پیسوں کی بات کرتا ہی نہیں تھا کیونکہ میں بہت شوز میں کماتا تھا مجھے یہاں اگر آزار روز میں ملتا ہے میں دس ہزار کمار رہا ہوں تو دس گنا کمار رہا ہوں شوز میں ٹھیک ہے نے پندر ہزار ملتا ہے یہاں ہزار روپر ملتا ہے میں تو لیتا بھی نہیں تھا دبنگ کوئی اٹک گیا اس کا کام ہو جائے میں دب کر دیتا تھا کیونکہ مجھے انڈسٹری سے محبت ہے اپنے آرٹ سے محبت ہے اور آرٹیشن سے محبت ہے میں نے انجوائی کیا لائف سب سے ریلیشن اچھا رکھتا تھا اور کچھ لوگ فائدہ اٹھا تھا اس کا تعریف کر کے بٹھا دیا رہاک کو اور تھوڑا سی پاتھی باتھی ہو گئی اس میں اور یایر جونی بھائی دیار بڑا دیار اس کا دل ہے نا دل ہو رہا بڑا دل ہے بڑا دل ہے سمجھ جو ملنے والا نہیں ہے ہے نا وہ ٹھیک ہے بیسے تھا پروڈسر بولے گا جونی بھائی کا جہان دکنا پڑے باکی سارے گئے بھاڑنے جونی بھائی کو کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی سپورٹ بھائی کو بتا رہا ہو کھانے کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی چاہیئے جونی بھائی کو ہوتل سے مانگا رہا ہے چکن بھائی چکن بھائی بھائی چکن بھائی بھائی جو بھولے جونی بھائی سمجھ رہا تو تیرے کو مار دا لو میں تو سن رہا ہے کینے میں کیا بھائی جونی بھائی کو کوئی چیز میں سمجھ گیا برباد ہو گیا یہ ایک پائے دینے والا نہیں ہے یہ بلکل نے دے دائیے جے 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 سمجھ گئے مل گیا مل گیا مل گیا تو یہ پیمنٹ ہے میرا تو ایسا بھی ہوتا تھا کریکٹ پھر پھر ریلیشن بن جاتا تھی کسی کے ساتھ کوئی تکنیشنز پروڈیسر بن گیا کوئی تکنیشن وغیرہ تو ان سے تو پیسے لنے ہی نہیں مجھے ایرے نہیں بھائیا تم بنداز کام کرو کچھ کو تو میں نے دے دی ہے اور پیمنٹ بھائٹر پیسے نے میرے پاس دس ہزار رو پتے پلے ہی رکھ لیا بھائی تو یہ ہوا ہے تو ہم نے انجوائی کیا ابھی کسی کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے تو کیا مانگنا ہے جو دیا لے لیا ایسا بھی ہم نے انجوائی کیا پھر میں نے کہا ایک وقت آئے گا تو اپنا ایک پیمنٹ یہ ہے آپ کو دینا ہے کئی لوگ میں سے واپس گے بھائی جانی بھائی گلت کر رہا ہے لائن سے آؤٹ ہو جائے گا کیا جو ملنا ہے لے 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 لائن سے آؤٹ ہو جائے گا میں نے کہا اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے میں جب لائن میں آیا تھا ایٹی میں ایٹی ون میں ایٹی ٹو میں میں اسی باتیں میں لوگوں سے سنتا تھا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا میں لائن سے کیوں آؤٹ ہو جاؤں گا میں آیا ہوں آؤٹ ہونے کے لئے آیا ہوں اور آؤٹ کرنے والا کون ہے ٹیلنٹ بلانگ تو آلمایٹی گاڈ فرمیشور کی دین ہے گاڈ گفت بولتے ہیں ہم گاڈ گفتوں لے کے آئے تھے بالکل میں جب چھوٹا تھا اس کو گاڈ گفت ہے اس کو گاڈ گفت ہے ہم سب بولتے ہیں گاڈ گفت ہے بچہ یہ گاڈ گفت ہے کریک وہ دینے والا ہے ہم لوگ کو invest نہیں کرتے ہم لوگ کو پیسے نہیں لگاتے ہاں پہ یہ جو دیا ہے وہ ہی invest کر رہا ہوں صحیح بالکل صحیح تو مجھے کون آؤٹ کرسا ہوں آؤٹ ہو کرے گا یہ کون کرے گا کون کا کرسا ہے کریک تو یہ بولتے ہیں یہ سا کر رہے گا یہ ہو جائے گا میں سنتا بھی تھا اور آؤٹ بھی ہو گیا تھا ان کے حساب سے ان کے حساب سے ہم نے سنا کے آپ نے چھوڑ دیا میں نے تو نہیں چھوڑا بھائی لوگ بول رہے ہیں میں کیوں چھوڑوں گا میں کیوں چھوڑوں گا غلط بات ہے تو گالی ہو جائے گی میں نے اندے سے چھوڑ دی یہ گالی لگتی ہے آپ آؤٹ کو گرا بول رہے ہیں پھر آیا بھلایا میں کہا ہوں میں کبھی کسی کو نہیں روئیت ہے یہ وہ سب میرے سامنے کے ایسا روئیت یار تو بڑا بن گیا یار کوئی رولول نکال لے یہ مجھے بہت چیپ لگتا ہے میں بہت سیرس ہو جاتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے کرنے والے کرتے ہیں ان کا نیچر ہے پانچوں انگلیاں جیسی نہیں ہوتی میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں مالک ان کو اچھا رکھے لیکن مجھ سے نہیں ہوتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا ہے میں بہت غریبی سے آیا ہوں لیکن اس وامنے میں امیر ہوں ساجد فرہاد فرس ٹائم ڈریکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کر کے کیسے لگا انٹرٹینمنٹ میں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اس انڈسٹری میں مجھے عباس مستان بھائی جیسے اچھے ڈریکٹر اچھے انسان یہ اچھے رائٹرز اب پہلی بار ڈریکٹر ہیں اور اچھے انسان اور اچھے ڈریکٹر سے اچھا کام کو انجائے کرتے ہیں اور کام سے محبت کرتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ فلم بہت اچھی بنی ہے انٹرٹینمنٹ کتے سے آپ کو در لگتا تھا در لگتا تھا لگتا ہے بی بی ابھی بی لگتا ہے ہاں کتے میں انجیکشن نے چکا پیٹ میں کتے نے کٹا تھا ہاں تو پھر آپ نے کیسے کام کیا اس فلم میں ہٹتنگ کرتا ہوں ہاں جونیر وہ ہو جونیر یہ امیر کتا ہے بھائی یہ بہت بڑا جانلی لیو رہی اس کے موڑ پہ کام چلتا تھا بھائی اس کا موڑ نہیں ہے شوٹنگ من اس کو کرمیں لگ رہی ہے اس کو اچھے پر رکھو اس کے لئے پنکہ رکھو اس کے لئے پنکہ رکھو اس کے لئے کمرا لگ اس کے لئے اور اس نے بھائی میں کیا بتا ہوں کامل جی لوگوں کو ہی فلم دیکھنی چاہیے اس کتے کیا کدرتی اس کتے نے اسے سے ایکسپیشن دی ہیں سر ڈیریکٹر بھی پریشان ہم لوگ پریشان واو کدرتی ابھی ہمیں لگے کہ وہ یہ کسا کتا کرے گا پتہ نہیں بہت شورٹ کے تام پر کارک ریا کر رہا ہے جیسے کے بعد جیدن مجھے گئے اے کون ہے یہ اور ہم اس کو دیکھے یہ کون ہے یہ جو اتنی اچھی اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے کون ہے یہ ایسا کام کے راستے مطلب کیا بتا ہوں آپ کو میتون چکرورتی تمنہ کا باپ ہے اب وہ کھڑے ہیں صاحب اب ایک چھوٹی سی مسنسانی کے مہا پہ اب یہ جو ہے اکچھے کی بات کر رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کتے کی بات کر رہی ہے آئیے آئیے چرن چھولو کتا آتا ہے اور چرن چھولو جتا ہے میڑا ہی ہے باپ باپ عمیزنگ اور کتے کی فلم بہت عرسے باہد آ رہی ہے عرسے باہد آ رہی ہے بہت تچ کرتی بیچے اور اچھے کتے کے ساتھ ان کے باپ کی حساب سے باپ کا فہرشن جو کتے کے ساتھ ہے کتا بہت بڑا مطلب دولت مند ہے کتا پوری پروپرٹی کتے کے نام ہے کتے کے نام ہے بلکل بلکل آپ بیٹا یہ ہے کسیتاہ تو سب زمین بہر ہوں مطلب اس پارنیٹی میری ہے اس کو تیک کر کرنا سب کو سوائنا اپنے جو بھی ہوگا واری اس کو ہندوڑ کرنا سب میں ہوں میں لوئر ہوں فلانہ ہوں مطلب میری زندگی کا بیسٹ رول ہے یہ بیسٹ رول کیا بات ہے یہ سیکنڈ ایننگ ہے سیکنڈ ایننگ میں ایک جو ہونا چاہے نا اسے ساب سے بیسٹ رول ہے چلی جانی بھائی آپ ایسے ہی لوگوں کو انٹرین کرتے رہے اور ایسے بیسٹ رول فلم افتر فلم آپ کو ملتے رہے اسی دوا کے ساتھ ہم جانے بھی thank you thank you so much thank you تو دوستو یہ تھے جانی لیور صاحب ان کی فلم انٹرینمنٹ اس شکروار کو ریلیز ہو رہی ہے and he's just one of the reasons why you should be watching انٹرینمنٹ ٹریلرز اتنے بڑیا ہے گانے اتنے پاپلر ہو رہے ہیں اور ہری بھری سٹار کاسٹ ہے اتنے سارے ایکٹرز ہے that you can be sure it will be full of entertainment friends آج کے لیے بس اتنا ہی ہماری ملاقات کل پھر ہوگی ETC Bollywood Business کے ایک اور مزیدار exciting episode میں in the meantime آپ کے کوئی سجاہ کوئی suggestions ہو تو please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema تو اٹھائیے اپنا mobile phone type کیجئے بیبس space you can follow us on twitter at ETC Bollywood this is Komal Nahata bidding you goodbye